اسلام علیکم اسلام نوستہ ایسا سریعہ کا امید کرتا ہوں فٹ ہوں گے بہترینوں کے اپنی لائف اچھے سے اجائے کر رہے ہوں گے ہم تینوں کی طرح آج ایک اور ویڈیو اور اس کا ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل ہے جی آل پروفز کلیپٹڈ اباوت کراچی دیمولیش مندر پارڈ وان پار پبلک ریاکشن آن ایڈیا ریال ٹی وی اور شویف چودری کی ویڈیو ہے جی سپورٹ کریں ہمیں بھی سپورٹ کریں میرا نام مدری اور میرے ساتھ ہیں بیچ میں جو ہمارا جو مین مندر ہے جو کہ پندرہ سو سال پران ہے وہ جو ہے ہم نے سیف کر کے وہ بیچ میں سینٹر میں رہتا ہے کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ کے مندر میں دیکھ لیں تو سینٹر میں آپ کو مندر نظر آئے گا اور اس کے آس پاس میں جو ہے وہ یا تو دوسرے مندر بنا دی جاتے ہیں یا تھوڑا ایک ایسی جگہ راستے میں بنایا جاتا ہے جس سے پجاری ہو گیا یا کوئی دیکھ بھال والے کرنے والے ہو گئے ان کے لیے جو ہے ریائش کے لیے کمرے بنائے جاتے ہیں اور یہ ہائی لائٹ کیا گیا کیس اور پھر ان میں بھی کانفیڈنس آیا پہلے تو سر اگر میں بات کروں یہ ہمارے ساتھ بات نہیں تھے کرتے جب میں پہلے دن آیا یہ بس یہ بولتے تھے ہمارا حق ہے حق ہے میں کہتا تھا کیمرے پہ بات کریں وہ کہتے تھے نہیں کیمرے پہ بات نہیں کریں گے ہر کسی پہ ادبار ہی نہیں کرتے یہ جب مجھ پہ ہی ادبار نہیں کر پا رہے تھے دوسروں پہ ادبار نہیں کر پا رہے تھے ان کا ادبار جب ابھی بھی ادبار چند دن پہلے نہیں تھا آج اتنا بھرپور ہو گئے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی ملنا چاہے محکمہ کوئی بھی اور ہم سے پوچھنا چاہے کہ یہ جگہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں مندر نہیں تھا تو ہم اس کو بلا جی جگہ ہر طریقے سے تصویروں سے بھی اپنے کاغذاتوں سے بھی ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں مندر یہی تھا غلط بات نہیں کر رہے نہ مدرہ سی کمیونٹی غلط کہہ رہی ہے نہ میں کہہ رہا ہوں یہ تصویریں یہ چیزیں کلیر کر رہی ہیں وہاں کے لوگ یہ دیکھیں آپ یہ درک بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ درک جو ہے وہ ڈیڑھ سو دو سو سال پرانا ہے یہ درک پرانا ہے پھر اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ مرتی بہت ضروری چیز ہے کہ بھئی جہاں پہ اس ٹیم وہ گھڑک ہوتا گیا ہے جسے پلوٹ کہا جا رہا ہے جبکہ وہ مندر کی پراپرٹی ہے ان کے مطابق تو وہاں پہ یہ بھی چیز اس کے بارے میں بتائیے ویسے تو بہت سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ کیس کی نویت کی وجہ سے ہم میڈیا پہ نہیں لانا چاہتے ہم کیمرہ پہ نہیں لانا چاہتے لیکن نائنٹین ٹونٹین نائن کے ڈاکومنٹس یہاں پہ موجود ہیں وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ دکھائیں تو مندر پرپس آنلی اور یہ ہائی لائٹ ہے پراپر کے یعنی مندر کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں ایون آگر کوئی گرز ہوسٹل کہتا ہے کوئی سکول کالیج کہتا ہے کچھ بند نہیں جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم کراچی میں موجود ہیں مندر کو ڈیمالش کیا گیا اس چیز کو لے کر ہم نے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ مختلف مقامات پر کراچی میں پروٹیسٹ کیا ادھاروں تک اپنی آواز ان مدرسی کمیونٹی کی ہندو کمیونٹی کی آواز ادھاروں تک منچانے کی اپنے طور پر مکمل کوشش کی اب کچھ لوگوں کا یہ سٹانس دوسری سائیڈ سے آتا نظر آیا کہ بھئی پروٹیسٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے صرف پروٹیسٹ کرنے سے کوئی پراپرٹی یا کوئی بھی پلاٹ جونس ہے کسی کے نام تو نہیں ہو سکتا کوئی ڈاکومنٹس کوئی ایویڈنس وغیرہ ہو کوئی آپ لیگل وے میں اس کیس کو لے کے چل رہے ہو تو پھر ہمیں پتا چلے کہ بھئی واقعی ان کا رائٹ ہے ہم نے سوچا کیوں نا یہ چیزیں بھی ویسے تو پہلے بھی ہم یہ چیزیں سامنے لا سکتے تھے جیسے ہی میں کراچی میں آیا بہت سے ایسے ایویڈنس میرے ساتھ جڑتے گئے ایون ریکھا جو کلیم کرتی ہیں کہ وہ ان کا ان کا پلات ہے ان کی پراپرٹی ہے ان کی سیسٹر نے اس چیز کو ڈنائے کیا انہوں نے بولا کہ بھئی یہ مندر کی پراپرٹی ہے لیکن کیس کی نویت ایسی تھی سینسٹیو کیس تھا ہم نے کوئی بھی ڈاکومنٹ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ لانا بہتر نہیں سمجھا اب کافی حد تک ہم اس کیس کو کلیر کر چکے ہیں تو سوچا کہ آج لوگوں کو یہ بھی دکھایا جائے کہ صرف پروٹیسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام بیک اینڈ پہ کیے جا رہے تھے ہماری طرف سے مہاراج کی طرف سے یہ کام کیے جا رہے تھے تاکہ ہندو کمیونٹی خاص طور پر مدرسی کمیونٹی جن کا یہ مندر ہے ان کی ہیلپ کی جائے ان کی آواز اٹھائی جائے ہمارے ساتھ مدرسی کمیونٹی سے بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے مہاراج بھی موجود ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کیس کے حوالے سے جو بھی ان کمیونٹی کا موقف ہے وہ اپنا ایکسپلین کریں جی کیسے ہیں آپ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم یہاں پہ آئے آپ کا یہ کی موقف تھا جی ہمارا مندر ہے ڈیمولش کر دیا گیا اس کو واپس چاہیے جب میں کہتا تھا کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی پروف تو پھر آپ یہی کہتے تھے جی ہمارے بڑے ہمیں بتا گئے ہمیں تو کچھ کوئی ڈاکومنٹ ہے سچ نہیں موجود نہیں ابھی ہمارے پاس تو اب یہ کیس کہاں کیا ڈاکومنٹ کی حوالے سے بات کی جائے اوورال بات کی جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں جے ماتادید جے شریرام جے بجرنگوالی اس کے بعد میں اپنے گروہ کو فلام کرتا ہوں مراج رامنات مراج کو میرا پڑھنا جی بات ایسی ہے کہ یہ میری جماعت بیٹھی ہوئی ہے تو ہم سب جو تھے جی جو آپ کی بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو اب ہم ہمارے جو بڑے تھے ان میں سے انتقال ہو گیا اور کچھ اس حالت میں چل بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا تو جو ان سے ہمیں ملا جو ان سے ملا جو سونا جو آپ نے جو ملا تو یہی کمیٹی نے فیصلہ کیا جو ہماری جماعت بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی مہاراج کا کئی جگہ پر نام سونا ہم نے کئی مندروں کو ریلیس کروایا ابھی بھی حال فیلال میں ایک میں نے کوئی سناتا کہی یہ یہ جو یہ حال فیلال کی نیوز ہے ویسے تو مہاراج انٹرنیشن لیول پر ہیں اور یہ اندرونی سین پہ بھی جاتے ہیں وہاں بھی ریلیس کراتے ہیں وہ سارے سوشل ورک یہ کرتے ہیں تو یہی ہماری کابینہ ہے انہوں نے فیصلہ کیا بھائی اب جو ہے نا اس کا جو جو بیڑا ہے وہ مہاراج کے کندوں پر رکھا جائے اور مہاراج اس کو لے کے چلیں گے اور ہم مہاراج کے ساتھ کڑے میں ہم نے ہم جیسے یہ بولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ کے تھرو کیا جائے ٹھیک ہے مہاراج سے بھی بات کریں گے کوشش کریں گے کہ ان سے پوچھیں ریکویسٹ کریں گے بھائی جو اس کیس کی جو اگر حقیقت ہے وہ کیا ہے اس حوالے سے جانے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک اور مزیدار چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم جس مندر میں ہم موجود ہیں اس مندر پہ بھی قبضہ کیا گیا تھا جو کہ انہوں نے کوشش سے آئے سے کچھ سال پہلے وہ قبضے کو نہ صرف ہٹوایا گورنمنٹ کے تھوڑ بلکہ وہاں پہ ایک پراپر مندر اگر کیمرامین دکھا سکیں بہت بہت ہی خوبصورت قسم کا ایک مندر وہاں پہ انہوں نے بنوایا ان سے بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں نہ صرف اپنے ایک جیسے اگر بات کیا جائے جیسے ہمارے مسلمانوں میں فرقے ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے یہاں پہ بھی ہوتے ہیں کمیونٹیز ہوتی ہیں نہ صرف اپنی کمیونٹی بلکہ جتنی بھی ہندو کمیونٹی ہے جتنے بھی مجھے الفاظ نہیں لائک تھرکے ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں سب سیکٹرز کو ساتھ لے کے یہ چل رہے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی اپنی آواز پنچا رہے ہیں جی سر کیسے ہیں آپ آپ سب کو نمشکار اور آپ بس طرح سے کام کر رہے ہیں شیب صاحب لاہور سے آ کر کر رہے ہیں یہ قابل تعریف کی بات ہے کہ آپ نے اپنی آواز سمجھی آپ نے جیسے ہم سب ایک پاکستانی ہیں جس طرح سے ہمارے اس پاکستان کی جھنڈے کے اندر ہرا رنگ ہے تو وائٹ رنگ بھی ہے تو آپ نے ملا کے چلا رہے ہیں آپ کا بہت بہت دھنے بات اور ابھی نندن کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کرانچی میں آئے ہوئے ہیں اور ہم آپ لوگوں کی اتنی شیوہ نہیں کر سکرے ایسے تو سندھ میں جب آتے ہیں تو لوگ ہمارے ہم کہتے ہی ہیں کہ شیوہ ہم کی جاتی ہے اور آپ ہمارے اتیتی ہیں میمان ہیں اتیتی دیوہ بھوا ہوتا ہے ملب بھگوان کے روپ سربہ روپ ہوتا ہے دنیواد ہے آپ کا کہ آپ ہماری اتنی مدد کریں بھائی کی طرح مدد کی جاری ہے بہت دنیواد ہے مہاراج میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ میں مدد نہیں کر رہا یہ یہ صرف ان ہندو کمیونٹی کی مدراسی کمیونٹی کا مندر نہیں یہ تو میرے پاکستان کی بیلڈنگ ہے ہمارا مندر ہے پاکستان کا مندر ہے اس لیے جتنا اگر میں کام کر رہا ہوں اتنا ہی کام تمام لوگوں کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری پراپرٹی ہے یہ ہمارا مندر ہے یہ ہمارے پاکستان کی بیلڈنگ ہے تو اس لیے میری ذمہ داری ہے کوئی نہ تو میں ہیلپ کر رہا ہوں اور نہ ہی یہ میں کوئی بہت احسان کر رہا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے سر تھوڑا سا کیس کے حوالے سے پہلے لوگوں کا آپ نے جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی دس لوگ بیس لوگ سو لوگ پروٹیسٹ کریں گے کسی کے بھی پلاٹ کے لیے کسی بھی پراپرٹی کے لیے تو کیا انہیں دے دیا جائے ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے کیس میں جونسا وہ کوٹ کیس میں جائے دیکھا جائے گا یہ وہ تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے اب تو ڈاکومنٹس وغیرہ جو ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ ڈاکومنٹس ہم پر کر رہے تھے ایون ہم نے ریکھا کہ سیسٹر سے کنٹیکٹ کیا کچھ ڈاکومنٹس وہاں سے ملے کچھ پروف وہاں سے ملے اور بہت سے ایسی چیزیں بہت سے ایسے ہمیں باتیں سننے کو ملیں جس سے کیس کلیر ہوا لیکن آپ ڈاکومنٹس کے حوالے سے کیا کریں گے یہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس جو ہیں بہت پرانے سے پرانے بھی مل گئے ہیں پہلے تو ہمیں یہ تھا کہ کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کس طرح سے کریں گے لیکن جب انہوں نے مجھ پر پوری مدرازی کمیونٹی نے جب مجھ پر ٹرسٹ کیا اور مجھے ان پر ٹرسٹ ہوا کہ یہ چھوڑیں گے نہیں اور مندر کو ہم ہر صورت لے کے رہیں گے جب ان میں جذبہ آ گیا تو میرے میں بھی جذبہ آیا اور ہم نے کوشش کی کہ کیوں نہ ہم پیچھے جائیں اور لوگوں سے ملنا جلنا شروع کریں جتنے دن ان لوگوں نے لگے رہے کوشش کرتے رہے سارے اور دیکھا ہی ہوگا آپ نے کے تمام میڈیا یہی کہہ رہی تھی کہ مندر تو سیف ہے مندر کو کچھ نہیں ہوا ہے ان کے جو ہے غلط باتیں افائیں پھیلائی جا رہی ہیں پر وہ غلط افائیں نہیں تھی وہ صحیح تھی کہ جو ہمارا مندر تھا جہاں تھا وہ انہوں نے توڑا اور توڑ کر جو ہے وہ ویسے بھی دوہزار تیرہ میں ان کے بڑوں نے جو ایک اپلیکیشن دی تھی کہ اس اپلیکیشن میں لکھا تھا کہ انہوں نے مرتی جو ہے یہاں سے اٹھا کر گندی گلی کی اس میں ڈال دی گئی ہے اب اس تاپنا وہاں پہ جب کی ہے تو وہیں سے تو جھگڑا شروع ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو آنے جانے سے روکنا شروع کر دیا اور ہر طرح طرح طریقے سے تنگ کیا پھر انہوں نے ایسے چکو بھی لکھا اور یہ سب چیزیں جو جو انہوں نے اپلیکیشن دی جو انہوں نے جیسے آپ نے بولا ٹونٹی تھرٹین میں انہوں نے کیس کیا کہ بھائی مرتی کو وہاں سے شفٹ کیا گیا ہے یہ سب ڈاکومنٹس موجود ہیں جی ہاں جی ہاں بالکل موجود ہیں میرے پاس اور بڑی کوشش کرنی پڑی ہر جگہ سے جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا میری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں نے یہاں ہی ہماری کراچی میں جتنے بھی جو جگہیں ہیں میک میں ہیں ان سب سے چیزوں سے لیے اور آج اتنا بھرپور ہو گئے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی ملنا چاہے میکمہ کوئی بھی اور ہم سے پوچھنا چاہے کہ یہ جگہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں مندر نہیں تھا تو ہم اس کو بلا جی جگہ ہر طریقے سے تصویروں سے بھی اپنے کاغذاتوں سے بھی ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں مندر یہی تھا غلط بات نہیں کر رہے نہ مدرسی کمیونٹی غلط کہہ رہی ہے نہ میں کہہ رہا ہوں جہاں مندر تھا وہیں پہ انہوں نے توڑا اور دیکھیں اس کا توڑنے کا طریقہ بھی کتنا ہوتا کہ دو تین دین تک جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ دو تین دین سے توڑا تھا تو ان کے پاس میکمہ ہیں ان کے پاس اسپیکٹر ہوتے ہیں تپیدار ہوتے ہیں کیمسی کے سپروائزر ہوتے ہیں تو وہ کہاں تھے تو وہ اپنی پروپٹیوں کو نہیں چیک کر رہے تھے جب دیڑھ سو سال دو سو سال پرانا ایک مندر ہے اس کے اندر اتنی آساسیں ہیں تو اس کو تو چیک کرتے رہنا چاہیے اور بلکہ ایون یہ کہ پولیس ریشن قریب ہے اور میکمہ بھی قریب ہیں جو راستے سے جاتے آتے رہتے ہیں کارنر کا پلاٹ ہے بھر کوئی دیکھ سکتا تھا پر وہ گرین چادر بغیرہ ڈال کر انہوں نے جس طریقے سے توڑا اور جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے کیوں نہیں بتایا گیا تو پہلے بھائی مرتی جو ہے وہاں وہاں رکھی انہوں نے دوہزار تیرہ سے لے کے اب تک جو ہے شور مشتارہ رڑائی ہوتی رہی لیکن لیکن سچ موجود نہیں تھے ہائی لائٹ نہیں تھا میڈیا پر کیا جا رہا مین چیز یہ تھی کہ ان لوگوں کو آواز نہیں مل رہی تھی کہ کس کے دھروپ انٹرنیشنل لیول پہ یا پاکستان میں جو اداروں تاک اپنی آواز پہنچائی جائے ہم آئے اور بھی کچھ مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بات کی اور یہ ہائی لائٹ کیا گیا کیس اور پھر ان میں بھی کانفیڈنس آیا پہلے تو سر اگر میں بات کروں یہ ہمارے ساتھ بات نہیں تھے کرتے جب میں پہلے دن آیا یہ بس یہ بولتے تھے ہمارا حق ہے حق ہے میں کہتا تھا کیمرے پہ بات کریں وہ کہتے تھے نہیں کیمرے پہ بات نہیں کریں گے ہر کسی پہ ادبار ہی نہیں کرتے یہ جب مجھ پہ ہی ادبار نہیں کر رہے پا رہے تھے دوسروں پہ ادبار نہیں کر پا رہے تھے ان کا ادبار جب ابھی بھی ادبار چند دن پہلے نہیں تھا لیکن جب میں نے یہ پیپرز بغیرہ سب دکھایا تو ان کی عوام اتنی خوش ہوئی ہے کہ یہ پیپرز کہاں سے آگئے ہمارے پاس اور ہم تو بریٹش ٹائم تک کے لے کے آگئے میں چاہوں گا ریکویسٹ کروں گا ویسے تو بہت سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ کیس کی نویت کی وجہ سے ہم میڈیا پہ نہیں لانا چاہتے ہم کیمرہ پہ نہیں لانا چاہتے لیکن 1929 کے ڈاکومنٹس یہاں پہ موجود ہیں وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ دکھائیں تو دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہمارے پاس گورنٹی یہ لکھا ہوا ہے 1929 اور 242 رینٹڈ فری رینٹڈ فری وہ چیز ہوتی ہیں جو گورنٹ کی طرف سے اور ایک مذہبی جگہ ہو ایمنٹی پلاٹ جیسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اب اس میں صاف صاف دکھائے ہندو مدرازی کمیونٹی بس اسی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں تھی اس ٹیم پر جو ہے انہوں نے دی ایم سی کہو یہ کیم سی لینڈ کو دے دی گئی تو یہ سارا کام جو ہے وہ کیم سی لینڈ کی طرف سے ہوا جس میں یہ کوئی کہتا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے تو دیکھیں اس میں لکھاوا ہے دیوار نئی گلی یہ دکھاوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ گلی ہے اس گلی اسپیس ہے یہاں پر انہوں نے یہ بنایا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی اس ٹیم مندر موجود ہے وہ اس گلی میں بنایا گیا جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے ہی مندر یہاں پہ موجود تھا جبکہ یہ تصویریں یہ چیزیں کلیر کر رہی ہیں وہاں کے لوگ یہ دیکھیں آپ یہ درک بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ درک جو ہے وہ ڈیڑھ سو دو سو سال پرانا ہے یہ درک پرانا ہے پھر اس کے پاس یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ مرتی پرانی بہت ضروری چیز ہے کہ بھئی جہاں پہ اس ٹیم وہ گھڑک ہوتا گیا ہے جسے پلوٹ کہا جا رہا ہے جبکہ وہ مندر کی پراپرٹی ہے ان کے مطابق تو وہاں پہ یہ بھی چیز یہ جو ہے یہ ہمارے ویرن ویر کہلاتے ہیں یہ ان کا مندر ہے ان کے سامنے ہی مری ماتا کا مندر ہے اچھا یہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو یہ میں نے کوٹ سے نکالا ہے جی کوٹ سے نکال کر یہ تصویریں وغیرہ جو بنی تھی ناظر کی ریپورٹ ہے یہ باقاعدہ یہ ان کی ریپورٹ سے ہم نے نکال کر یہ بنایا اور دکھایا ہے اس میں ہمیں بہت ٹائم بھی لگا اور سامنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پلوٹ ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ ریزیڈنچل ہے اس کی سب سے اچھی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مندر ہے آپ پراپرٹی پہ جو بھی انہوں نے اپنے نام سے بنا لی ہیں پر لیکن ایمنٹی پلوٹ کبھی بھی جو ہے ایک فرد کے نام پہ نہیں ہوتی ہے وہ اپنی مدراسی کمیونٹی ہی لکھا ہے لازمان ہے وہ ان کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے کمیونٹی ہے اور ان کے اندر ٹیم کے اندر جنرل سیکیٹری وائس پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ یہ سب ہوتے ہیں میمبرز ہوتے ہیں ان کے نام کا کسی کا ہے فیصلے کے بعد ہی کوئی بیٹی سین لیا جاتا ہے تو اس میں کسی کا نام نہیں ہے اس میں صرف صرف مارا جھیرہ لال کا نام لکھا آرہا ہے اب جو ہے وہ ریکھا کا نام لکھا آرہا ہے تو وہ کیسے ہو گیا ایک پرت کے نام پہ تو یہ ایمینٹی پلات ہوئی نہیں سکتا دوسری اس کے لئے سیکنڈ بات اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے اگر آپ کو ہمارا کیمرو میں دکھائے گا کہ یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ جسیڈ پلات اینڈ بیلڈرز آر کاریکٹرز بیلڈ آر ٹو بی بڑ دیر آمی یوز فور مندر پرپس آنلی ٹھیک ہے اور یہ ہائی لائٹ ہے پراپر کے آنلی یوز فار مندر آنلی یعنی مندر کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں ایون آگر کوئی گرز ہوسٹل کہتا ہے کوئی سکول کالیج کہتا ہے کچھ بان نہیں یہ کچھ بھی نہیں بن سکتا نا کمیونٹی ہال بن سکتا ہے نا یہاں پر یہ جو بڑی افائیں چل رہی ہیں کہ گرز ہوسٹل بنا دیا جائے گا یہاں پہ کچھ اور چیز بنا دی جائے گی پر جو دوسری سیکنڈ ٹیم جو کہہ رہی ہے ریکھا بھی کہہ رہی ہے کہ یہ میرا ریزیڈینچل پلات ہے تو یہ آپ غور کریں اس کو اس سے پوچھیں کہ پلات نمبر نائن کی بات کر رہی ہیں آپ تو جب پلات نمبر نائن کی بات کر رہی ہیں تو یہ مندر پرپس آنلی دکھا ہوا رہا ہے آپ اپنے کاغذات تو اٹھائیں اس کاغذات کو دیکھیں تو صحیح جب اس میں لکھا ہوا ہی مندر پرپس آ رہا ہے آنلی تو ریزیڈینچل پلات نہیں ہوا دوسری اس میں سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مندر چھوٹا ہے ریزیڈینچل ایڈیا بڑا ہو گیا مطلب مندر کی جو جگہ ہے میں آپ کی بات کو تھوڑا روک رہا ہوں جس نے خدمت کرنی ہے مندر کی جو خدمت گذار ہے وہ جس جگہ کی خدمت کرے گا اس سے بڑی اس کی پرپٹی ہوگی یعنی اس سے بڑی اس کی رہائش ہوگی جس جگہ کی اس نے خدمت کرنی ہے یہ ایسا یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے ممکن دیکھیں ہمارا مندر جو ہے ہمیشہ مندر جتنے بھی بنتے ہیں آپ یہ ہمارے مندر کو بھی دیکھیں گے اس میں جو ہمارے پنچمو کے انمان جی کا جو مندر ہے وہ سینٹر میں ہے اور اس کے آنس پاس جو جو مندر آپ نے دیکھا ابھی بنایا ہوا ہے یہ مندر چاروں طرف سے ہم نے اس کو ایڈجس کیا ہوا ہے لیکن بیچ میں جو ہمارا جو مین مندر ہے جو کہ پندرہ سو سال پران ہے وہ جو ہے ہم نے سیف کر کے وہ بیچ میں سینٹر میں رہتا ہے کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ کے مندر میں دیکھ لیں تو سینٹر میں آپ کو مندر نظر آئے گا اور اس کے آس پاس میں جو ہے وہ یا تو دوسرے مندر بنا دی جاتے ہیں یہ تھوڑا ایک ایسی جگہ راستے میں بنایا جاتا ہے جس سے پجاری ہو گیا کوئی دیکھ بھال والے کرنے والے ہو گئے ان کے لیے جو ہے ریائش کے لیے کمرے بنایا جاتے ہیں اب جس نے ایک کمرہ بنایا اور کچھ لوگوں نے اس میں لکھا ہوا بھی ہے میرے پاس وہ بھی ثبوت ہے کہ انہوں نے پرانا گھر توڑنے کی ایک اجازت نامہ بھی لیا ہے کہ یہ ہمیں توڑنے کی اجازت دی جائے جو میں بول رہا ہوں تو شاید جو سنیں گے وہ سمجھ بھی جائیں گے مہاراج کس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے توڑنے کی بات کی ہے وہ بھی پروف ہے ہمارے پاس کسی نے جنہوں نے توڑنے کی بات کہی کہ اس گھر کو توڑ دیا جائے اور اب ہمارے پاس دوسری بھی ہے کہ کیم سی لینڈ بھی کہہ رہی ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپرٹی جو ہے پلوٹ نمبر نائن ہے جو گلی ہے اس سے جو کیم سی کٹنگ میں آتی ہے اس کا توڑ دیا جائے بلکل اس کو صاف کر دیا جائے اب آپ بتائیں کہ وہ چالیس وٹ کی جگہ کے اوپر مندر رکھ رہے ہیں وہ بھی ایک کونے کے اندر جبکہ ہمارا مندر کونے میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہے جب ہم ان ڈیٹیل گئے ہیں تو وہ جو گلی ہے جہاں پہ اس ٹائم پہ مندر بنایا گیا اس گلی پہ بھی ہے سچ کیس چال رہا ہے ساتھ والی بیلڈنگ کی طرف سے کہ بھئی یہ گلی ہے اور اسے جو ان سے وہ کلیر کیا جائے میں نے تو یہ بھی سنے جب ہم ڈیٹیل میں گئے ہیں تو جی ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مندر کی جگہ ہے یہ مندر نہیں ہے مندر ہمیشہ سینٹر میں اور میں آپ پہ ایک اور بات بھی بتاؤں کہ اس کو نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس نے تین چار چیزیں ہیں ایک تو ہمارا درک توڑا جو کاٹ دیا اس لوگوں نے اس کاٹنے کے اندر جو ہے آپ اگر گورنمنٹ شاید اس کے بات کو سمجھے گی تو ڈیڑھ سو دو سو سال پرانا جو درک تھا نیم کا وہ توڑ دیا گیا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جو مندر ہے مندر کی مرتی کو اٹھایا جس کو ہم بڑی اچھے طریقے سے پوجہ پاٹ کر کے پھر رکھا جاتا ہے بڑے رسم رواج اور ہمارے منتراز کے ساتھ اچاران کر کے رکھا جاتا ہے اس مرتی کو اٹھا کر دوہزہ تیرہ میں انہوں نے جس جگہ پہ رکھا لیکن جو مندر کا اسٹرکچر تھا وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا اور ہمارا یہی بات چیز چل رہی تھی یہ بات ہمارے گورنمنٹ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جو ہم کہنا چاہے ہیں شاید آپ کے مدیم سے ان کے سمجھ میں آ جائے کہ وہ جو مندر کا اسٹرکچر ویسے کا ویسے ہی تھا ہم اسے مندر ہی کہیں گے انہوں نے مرتی کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھا تھا دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اب تیس آ گیا اس درمیان میں جب انہوں نے یہ توڑنا شروع کیا ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا چلا لیکن جب ایک رات کے ٹائم پر جو ہے آہ کرین آتی ہے تو وہ تو دیکھیں دنیا کو پتا چل رہا تھا کہ کرین آئی ٹوٹی تو اس کے اندر آپ ایک نوٹ کریں گے آپ اس مووی کے اندر ٹرک کھڑا ہی کھڑا تھا اگر ہم کسی کو بتانے جا رہے ہیں کہ بھائی وندیر یہی تھا لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو ٹریکٹر آیا تھا جو ٹرک آیا تھا اس میں فوری فوری طور پر ملبا ڈال کر اس نے وہاں سے ہٹا دیا گیا جو کہ یہ غلط تھا اور ہمارے مذہبی حساب سے بھی اس مندر کے لیے ہمارے پوجھنی لائک تھی اب پتا نہیں انہوں نے کچھرے میں کہاں ڈال دیا یا کہیں ایسے نالی جگہ پر پھیک دیا دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں بڑی احمد کے معنی انہوں نے مذہب کے حساب سے بھی اور گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ڈیٹھ سو سال پرانا جو اس کا سٹرکچر تھا وہ توڑا گیا ہے وہ توڑ کے انہوں نے ٹرک میں ڈالا اور بھیگ دیا تو اس میں میں یہ کہوں گا ایک مندر کی مورتی کو اٹھانا دوسرا مندر کو توڑنا تیسرا جو ہے وہ درخت کو کاٹ دیا گیا چوتھا جو ملبا اٹھا کے جو ڈال دیا یہ سارے کیسیستو ہیں اور کیا ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ میں تو یہاں پہ موجود ہوں کہ جو مندر والا جو ایشو ہے جو جو ایریا ہے صرف پانچ سے چھے قدم پہ بالکل سامنے ہی پولیس ٹیشن موجود ہے ایک منٹ میں سمجھتا ہوں ایک منٹ سے بھی کم لگتا ہے کہ اگر کوئی کمپلین کرے تو اس سے پہلے وہاں پہ پولیس موجود ہو سکتی تھی یعنی کہ وہ جو ملبا تھا اسے وہاں پہ روکا جا سکتا تھا فوراں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ابھی اس بات پہ نہیں پڑھتے کہ یہ مندر ہے یا پرسنل پراپٹی ہے کسی کی لیکن اس ملبے کو یہاں پہ تفشیش کے طور پہ رکھا جائے جی سمجھ سے بھالا تھا ہے جی جس طرح کی حرکتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں فرسٹ آف آل سوری بار دیٹ اور کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کئی نہ کئی بات کرنا ہائلائٹ کرنا اور تینکیو سو مچ کیونکہ وہ اس چیز کو جاگر کر رہے ہیں لائٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ آؤٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کی کو سنی نہیں جاتی وہی بات وہ میچن کر رہے تھے کیونکہ کوئی ایسا کلیر فارم نہیں مل رہا کہ جس کے طرح وہ جا کے اپنی آواز اٹھا سکے بتا سکے کہ ہمارا گھر ہماری جگہ جو ہے اور کیونکہ یہ ایسی فیلنگ اس لئے میں نے میچن کیا ہے کہ آپ کو اگر اپنے گھر سے نکالا جائے جہاں پہ آپ سالوں سے رہ رہے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ پراپٹی آپ کی نہیں ہے گھر آپ کا نہیں ہے آپ کے پاس ریجنل ڈاکومرس موجود ہو ہر چیز کے شواہد موجود ہو اور ایڈ ڈی انڈ آپ کو پھر بھی نکالا جائے اور دو نمبر طریقے سے آپ کو اس چیز کو ڈمالش کیا جائے اور پھر کیسی فیلنگ آئے گی پھر وہ کچھ یہ جو ہے اور یہاں پہ تو بات اس سے بھی اوپر آ جاتی ہے کہ مذہب کے اوپر تو بندہ جب ریجنل سے اس طرح کا ہوتا ہے ریجنل ڈائپ کا تو اس کے ریجنل پہ جب بات آتی ہے تو اگر وہ سٹرونگ ہو ادرونی دور پہ تو اس کو چیز کو ہارڈ کرتی ہے تو تکلیف دیتی ہے اور ہمیں پتا ہے ہمارے ریجنل کے ساتھ اگر کوئی کرے گا تو ہمیں کیسا فیل ہوگا اور وہ کیا فیلنگ ہوگی اس کے بعد ہم جو اتجاج کریں گے اور جہاں تک مینورٹی مجورٹی کی بات رہی نیچے کمرز بھی آئیں گے کہ مسلم کمورٹی ہے تو ہو جاتا ہے آپ لوگ تو اس کی وجہ سے آپ دبانے کی کوشش کریں تو بالکل میرے بھائی اگر کوئی کمرز کرتا ہے کسی کی سوچ ایسی ہے تو بالکل ایسی ہو رہا ہے یہ دبا رہے ہیں اور ہم میں تو بالکل ساتھ نہیں دیتا اس چیز کے میں تو جاتا ہوں اگر کوئی کہیں پہ کھڑا ہے کسی نے خواہ کے نماز پڑھنی ہے کسی نے ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے تو اٹس اپ ٹو ہم وہ جانے اس کا خدا جانے میں بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتا تو یہی لاغو جو ہے نا کانون یہی کانون یہی شک یہاں پر لاغو ہوتی ہے وہ اپنے دین درم کے ساتھ ہیں وہ کو اپنا فالو کرنے دیں وہاں کو ڈاکومٹ سوک کر رہے ہیں صحیح ہے آپ نے تو نہیں ہے ان کا صحاب دینا بس یہ ہے کہ یار پراپٹی بس چھین نہیں ہے یہ مافیا جو ہے یہ اب گورنمنٹ پیچھے پیچھے اگر اس کڑی کو پیچھے لے کے جائیں گے اگر فیب چودری اس کے اوپر ڈیپلی جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آن کیامرا کہہ رہا ہوں اگر یہ زیادہ ڈیپلی جائیں گے اس کے اوپر تو میرے حال میں ان کو دھر لیا جائے گا ان کو بھی روکا جائے گا روکا جائے گا اور بڑے سخت طریقے سے روکا جائے گا یہ آپ ساتھ سن رہے ہیں آپ کو یہ چیز جو ہے نوٹس کرنے چاہیے اور یہاں پہ وہ بندے غائب ہو گئے جن کا سور سوق تھا فیملی بیک راؤنڈ تھا بہت اچھا ان کی بات چیت تھی اور اپروچ تھی ماشاءاللہ ان اگر گوڈ وے تو وہ بولتے تھے سچائی کو لے کر ان کو غائب کر دیا گیا پتہ نہیں جلا کدھ رہا ہے تو یہاں پہ وہ سسٹم چال رہا ہے تو سیکیور نہیں ہے بندہ اپنا آپ سیکیور نہیں کر سکتا اور پھر جہاں پہ دھرم کی بات آتی ہے تو پھر شکر کریں وہ جو کچھ لوگ جو ہیں نا وہ بچے ہوں گئے ان چیزوں سے ٹھیک ہے وہ شکر کریں وہ کسی بھی ریجے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بچے ہوں گئے ہیں اگر آپ وہ کہتے ہیں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کڑکے میں مینز کے اگر آپ دانک کے نیچے آگے تو آپ کہے تو یہ وہ صاحب ہے آپ بچے ہوں گئے تو بچے ہوں گئے یہ ابھی لائٹ آؤٹ کرنے ہیں بہت اچھا کرنے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن ان کو چیزیں جو ہیں سنبھال کے کرنی پڑیں گی تاکہ دیر پاہ ان کے ساتھ چل سکیں اور ان کو سپورٹ کر سکیں تاکہ آنے والے وقت میں بھی کوئی مسئلہ مسائلہ ایسا پیدا ہوتا ہے تو یہ بندہ بولنے والا ہے یہ وہ جگرہ وہ چیز وہ سوچ رکھنے والا ہے تو میرے حال میں یہ بندے کام ہوتے ہیں وہ حالی جن کے ساتھ ان کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہ لڑکی بتانی کیا ناموں کا وہ جو بھی بقواسیت کر رہی تھی وہ حالی باتوں کے ساتھ سے کر رہی تھی اس کا عمل کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس لڑکے نے یہ اپروف کر دیا ہے کہ پاوستان میں کچھ لوگ کچھ پرسنڈے جو ہمیشہ کہتے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ لوگ موجود ہیں جو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کو اپنے دین کے ساتھ سے اپنے مذہب کے ساتھ سے ذاتی دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس میں جیس سکیں آوازادانہ آپ اس چیز کو فل کر سکیں اور جو بھی عبادات آپ کی ہیں وہ ایسی وی آپ کر سکیں تو وہ جو پرسنٹیج ہیں ان میں سے یہ شویب بھائی جو ایک ہیں اور ایک اور تھے شویب چوتری ہیں ایک زفر بھائی ہیں زفر بھائی چوتری جی زفر چوتری ہے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ایک پاکستانی بیزنس مین بھی ہیں دیو نام تھا ان کا ڈیوڑ نام تھا ان کی بھی ہم ویڈیو کرتے رہے ہیں دیوک ہے دیوک اور میرے حال میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں کمیٹی سے وہ لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے مواج سنوی اور کیا ہو رہا ہے اور میرے خیال میں ہوں کا سپاٹ یہ تو سا پتہ چل رہا ہے جگہ ان کی ہے کب سے ان کی تھی اور جو بے حرمتی کی گئی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے آپ لوگوں کو خود پتا ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو کر رہے ہیں لوگوں کا ضمیص ہو گیا ہے کہ یار آپ اگر آپ کی کوپاک کتاب ہے ہم مسلم ہیں بولی قرآن ہیں ٹھیک ہے اگر مسجل میں ہم جس کے اوپر وہ نماز ادا کی جاتی ہے مسئلہ جو ہے وہ کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے ایک پیس ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نماز ادا کرتے ہیں میرے حال میں اس کو بھی ہم ایک طریقے سے فولڈ کرتے ہیں فولڈ کر کے اوچھی جگہ پر رکھتے ہیں نیچے نہیں دوبارہ رکھتے ہیں یا اسی جگہ پر نہیں جانے دیتے ہیں اس ہاں پر ہم کیپ پہنتے ہیں وہ بھی ہم نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ریلیجز سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں بھلے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں اور یہاں پر تو انہوں نے مورتی کی بات کیا تو وہ آپ کے لئے بڑی جو ہے ان کی اگلیجز کے ساتھ سے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے جدن کر کے کتنی چیزیں کر کے اس کے بعد ایک طریقہ کار سے اور وہ بھی بے علمتی میں آئے گا لیکن یہ ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہیئے ہر ریلیجن جو ہے یہاں پر ازاد ہے تو پھر اگر نئی ازاد تو ارمنایٹی مجیورٹی اور یہ شکھیں جو ہے نکال دیں بیچ میں سے جو باتیں کرتے ہیں جو میڈیا میں بیٹھ کے بھگواسیات کرتے ہیں یہ ختم کرتے ہیں پھر پھر بولیں کہ یہ کانٹری صرف مسلم کی ہے اور کوئی بھی نہیں اس میں رہ سکتا تو یہ عجیبی سچویشن بنائی ہوئی ہے مجھے تو اور برہن یہ ہے کہ میں عبید کرتا ہوں کہ بہتر ہو اور یہ فیصلہ ان کے حق میں آئے کیونکہ سارے ڈاؤگومنٹیشن اور ہر چیز ان کے اور ریڈی حق میں ہے اور یہ فیصلہ بھی ان کے حق میں آنا چاہیے اور وہ ریجنس کے صاحب سے ازاد ہونے چاہیے جی بھئیو بلکل جی یہ جو شیعہ جودری صاحب ہیں یقین کرو زبردست کام کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہندووں کے لئے کام کریں یا اپنے مسلم جو مذہب ہے نا اس کو بدنامی سے بچا رہے ہیں یقین کرو اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ ٹیکس دے رہے ہیں ہمارے اسلام میں دو شرطیں ہیں یا وہ کلمہ پڑھ لیں یا ٹیکس دیں تو یہ ٹیکس دے رہے ہیں ہر طرح سے جو بھی چیز خریدتے ہیں اس کو ٹیکس دے رہے ہیں تو ان میں بلکل نہیں بنتا ان کو دبانا کسی طریقے سے ان کو دبانا نہیں بنتا اور میرے کو تو ایک پرسنٹ بھی ڈاؤڈ نہیں ہے کہ یہ مندر کی جگہ ہے ایک پرسنٹ بھی ڈاؤڈ نہیں ہے یقین کرو یہ پکی بات ہے یہ جگہ جو ہے مندر کی ہے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے یہاں جو ٹگڑ ہے بس وہ کسی کو بھی بس کر لیتا ہے دبا لیتا ہے اور جگہ آڑپ لیتا ہے ہمارے ساتھ ادھر بہت ہوتا ہے ہمارا جو پنجاب ہے اس میں بھی بہت ایسے جگڑے ہوئے ہیں ایک ہمارے بھی نزدیکی ایک جگہ ہے وہ بھی ایسا ہی آگئی تھی ان کے اندر میں تو وہ گاؤں تھا گاؤں کی زمین تھی تو وہ بہت بڑا جگڑا ہوا تھا انہوں نے ان کے بندے مار دیئے تو بہت بڑا افساد بن گیا تھا یہاں طاقتوار کا راج ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو میرے کو ایک ابھی پرابلم ضرور ہے کہ شویب چودری صاحب وہ اپنے لیے کچھ کر لینے تو ان کو باقی پرابلم بن جائے گی یہاں بڑے بڑے درندے ہیں وہ نہیں چھوڑ دے کسی کو بھی تو آپ جن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بچارے پہلے تو نہیں آنا چاہ رہے تھے ابھی اچھا کیا انہوں نے سامنے آئے ہیں آکے انہوں نے کام کیا اپنے لیے مندر کو ضرور بچانا چاہیے کیونکہ یہ مندر آپ کی پروپٹی ہے آپ کا مذہبی ریلیجن ہے تو انڈیا میں بھی اگر مطلب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پاکستانی بڑھ گی جاتے ہیں تو اسی طرح اگر ادھر پاکستان میں ہندوں کے ساتھ ہو تو ادھر بھی پاکستانیوں کو مسلمانوں کو آگیا آنا چاہیے کہ یہاں بھی کوئی ایسا نانا کام ہو کہ ہم بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہ کریں جس پہ پوری دنیا میں جائے تو شیف چودری صاحب نے اچھا کام کیا ان کو تھوڑا موٹیویٹ کیا ہے بہت سی چیزیں جو ان ہائیلیٹ ہو چکی ہیں کہ ابھی اس پہ کیس ضرور چلے چلے تو پہلے بھی چلنا ہی تھا ہلکا بھلکا تو دبا لیا جاتا تو ابھی ضرور یہ کیس اگر چلتا ہے تو ابھی ضرور اس پہ دیکھا جائے گا میڈیا پہ بات آگئی اور بھی چینل والے ایسے ہیلپ کریں تو یہ کیس ہورہ آسان ہو جائے گا تو ان لوگوں کا بیاروں کا مندر بچ جائے گا یہاں تو آئے روز ایسے کام ہوتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بیچارے لوگ اپنی زمینے اپنی جگہ کتنی جو انہاں گواہ بیٹھتے ہیں تو تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سارے مل کے ان کے لئے آواز اٹھائیں ان کے جو بھی چیز کوئی بھی درم کی کوئی بھی ریٹن ہندو کی لو چیز ہیں ہم کو ساتھ مل کے ان کو بچانا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کی بلکل یہ پراپٹی ہے تو بدنامی پاکستان کی بھی ہوگی تو ہندووں کے ساتھ بہت ظلم ہو چکا آگے آسان نہیں ہونا چاہیے باقی چودری صاحب کام بہت زبردست کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت سرمائے میرے بلکل جی جودری صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ان لوگوں کے آواز بنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ لاہور سے کراچی گئے ہیں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی اس جدجد کو اور اس کوشش کو اور اس نیک نیتی کو کیونکہ اپنوں کو سپورٹ خارک کرتا ہے مثال کے طور پر اگر مسلم کا ہوگا تو وہاں پہ کیمرہ لے کے پہنچنا بہت آسان ہے اور وہاں پہ جا کے ان کی باتیں سننا بہت آسان ہے وہ کیمرہ پہ بھی آ جائیں گے لیکن ایک ایسی کمیونٹی کے بارے میں بات کرنا جس کو یہاں کے وڑیرے بھی یہاں کے مافیاز بھی یہاں کے نام نہاد مسلم بھی دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی آواز بڑھنا یہ میں کہتا ہوں کہ بڑے جگرے بڑی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انہیں بہت اچھا کام کیا ہے اور ان لوگوں کی آواز بنے ہیں میڈیا پہ لے کے ہیں اس معاملے کو اور ثبوت بھی میڈیا پہ دکھا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کل کوئی اور مسلمان اٹھے اور گئے وہ تو مندر کی جگہ ہی نہیں ہے وہ تو ان کے اپنے رائش والی جگہ تھی تو اس لئے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو یہ ثبوت ان کے لئے ہیں کہ سب کے دماغ سے نکل جائے کہ یہ مندر کی جگہ تھی اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی پاکستانیوں کی کہ پاکستان کی ایک طریق ہے بے شک نائنٹی فوٹی سیون سے بنی ہے لیکن اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ طریق ہے تو اس طریق سے نائنٹی فوٹی سیون سے جو تاریخی مقامات ہیں چلے اس سے پہلے تو نہیں ہیں آپ لوگ نائنٹی فوٹی سیون سے جو تاریخی مقامات ہیں ان کی افاظت کریں ان کی دیکھوال کریں ان لوگوں کے لئے ان کا اپن کریں ان کو اور جو مذہبی ہیں جو دوسری ہیں کوئی مسجد پرانی ہیں یا مندر پرانے ہیں تو ان کو لوگوں کے لئے بھی تھوڑا بہت اپن کیا جائے تاکہ دیکھیں وہ پرانی اپنی جو بھی ہے وہ مطلب تو نائنٹی فوٹی سیون سے سمجھ لے اس سے پہلے تو رہ نہیں دے آپ لوگ اس سے پہلے والا دعا آپ سنبھالنے والے نہیں ہیں تو نائنٹی فوٹی سیون سے ہی سمجھ لے کہ جو پاکستان کے جسے میں آئی ہیں چیزیں ان کو سنبھال کر رکھیں اور یہ کس کا کام ہے یہ ہماری گورنمنٹ کا کام ہے لیکن گورنمنٹ ہماری آپس میں جگڑے کر رہی ہے آپس میں لڑائیاں کر رہی ہے اور وہاں پہ مافیا فائدہ اٹھا رہی ہے جس کا اثر اور سوخ ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا کے پراپٹی اٹھا ہے اور وہی بات کہ پاکستان میں اور کوئی کام نہیں ہے اور کوئی بزنس نہیں ہے سوائے پراپٹی کے تو پاکستان میں جب پراپٹی کا بزنس آتا ہے تو پراپٹی میں ہر ایک کی پراپٹی کو ہتہائے جاتا ہے یہاں پہ یقین کریں ایک بندہ جیسے کہ ہم یہاں پہ ہیں تو ایک پلارٹ لے کے ایک خالی جگہ لے کے وہ اس طرح خالی چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ساتھ دو سال بعد اس کو قبضہ ہو جانا ہے ضرور اس پہ یا تو حیلی بنائی جاتی ہے یا کوئی نہ کوئی مکام بنایا جاتا ہے یا درختر گائی جاتے ہیں ادھر اس جگہ پہ چار دواری بل مدر بنائی جاتی ہے لیکن اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو قبضہ ہو جائے گی ایک سال بعد دیکھیں گے تو کوئی اور مکام بنا کے بیٹھا ہوگا تو پاکستان میں یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پراپرٹی کا جو بزنس ہے نا اس کو زیادہ اس وجہ سے بھی یہ چیزیں مافی ہے جو ہے نا پراپرٹی کے کام میں اسی ہوئی ہے تو وہ ایسے ہی کا اعزاد ادھر ادھر کر رہے تھے اپنے نام کروا گئے تھے چلو جی ویسے ایک اور بات میں نے نوٹ کی ہے اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک اندو لڑکی کا نام بتا رہے تھا ریکھا ریکھا اس کے نام دے تھی وہ پراپرٹی تو اس نے بیجی تو میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپنے انہوں نے دکھا دیا ہے یہ بیچ میں اپنے بھی ملے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی فوز کیا جا رہا ہے پیسے دے کے جا کچھ کھا کیا ہو سکتا ہے فوز کیا جا رہا ہے یا پیسے ان کی پیسے کی لالچ میں بھی آ جاتے ہیں نا پیسے کی لالچ میں وہ بھی آ گیا اور اس نے اپنا نام پنوا کے دے گیا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ جو ان کے ریلیجیس جگہ ہے بے شک ہندو اچھا ہے مسلمان ہے جو پاکستان میں ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کو ان کی جگہ نہیں ہتھیانی چاہیے کسی کو بھی اور مجھے یہ سمجھ جائے کہ پاکستانیوں کے حلاف ہیں کہ ہندو کیوں ہیں یہاں پہ ہندو کیوں ہیں یہ کیوں ہیں وہ کیوں ہیں ہندو کو مارو ہندو کو تباؤ تو یار وہ آپ کو زبردستی مندر میں لے کر جاتے ہیں کہ آؤ ادھر ہاتھ جوڑو آؤ ادھر اس مورتی کے سامنے سجدہ کرو کچھ کہتے ہیں آپ کو ان کا اپنا عمل ہے وہ چاہے مرتی کے سامنے کریں چاہے کسی اور کے سامنے سجدہ کریں چاہے کسی اور کے سامنے ہاتھ جوڑیں ان کا عمل ہے آپ کو تو نہیں کوئی کہہ رہا نا کہ آپ جا کے ادھر زبدستی آپ کو ایسے گسیڑ کے تو نہیں لے کے جا رہا نا جو آپ کو مسجد کے عنہ جیسے آپ لوگ کسی مسلمان کو بھی مسجد میں گسیڑ کے نہیں لے کے جا سکتے ٹھیک ہے اس کی بھی آپ کو پبندی ہے سیدھی سی بات ہے تو آپ کسی غیر مسلم کو بھی نہیں لے کے جائے گا اور غیر مسلم جتنے بھی ہیں وہ آپ کو نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ آپ اتداد میں اتنے ہیں کہ کوئی بچارہ بولتا بھی نہیں آپ کے آگے سیدھی سی بات ہے تو وہ آپ کو گسیڑ کے یہ زبردستی کیوں لے کے جائے گا کبھی بھی نہیں لے کے جائے گا تو پھر اگر کوئی زبردستی نہیں لے کے جا رہا تب آپ ڈانگڑا رہے ہیں ان کے معاملات میں تو پھر آپ گلت ہے آپ کا سورو آ رہے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے پاکستانی کو اور مجھے غصہ آتا ہے لوگوں پہ جو کہتے ہیں کہ وہ مہندر کی پوجا کرتے ہیں وہ بدو کی پوجا کرتے ہیں یار وہ بدو کی پوجا کرتے ہیں آپ کو یہ سکھایا گیا کہ وہ نہیں ٹھیک ہے آپ نہ کریں تو آپ نہ کریں کوئی کرتا ہے تو اس کا معاملہ اور اوپر والے کا معاملہ آپ کو کس نے اختیار دیا گیا آپ اس کو زبردستی اوپر والے کیا گئے جگہیں آپ کا کام ہے صرف بتانا بتانا آگے اس نے جو کرنا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے میری اپنی مرضی ہے کہ میں کیا کرنا ہے آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے آگے میری مرضی ہے میرا عمل ہے اپنے عمل کا حساب میں نے خود دینے میری عمل کا حساب کسی اور نے نہیں آگے دینا اسی طرح کسی کے عمل کا حساب آپ لوگوں نے نہیں دینا اس نے اپنا دینا ہے تو اس کو جینے دیں اس کو جو کرتا ہے وہ کرنے دیں وہ مندر کی پاس جاتا ہے چرچر میں جاتا ہے ہے کسی کسی جگہ جاتا ہے چاہے دربار اوپے جاتا ہے تو اس کو جانت دیں اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے اس کے اس کا اور اوپر والے کا معاملہ ہے آپ کا معاملہ ختم آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ان کے مندر گلاتے ہیں چاہتا ہو نا کہ وہ مندر میں زبردستی کسید کے لے کے جا رہے ہیں تب ہی آپ کہیں کہ یہ چیز ظلم کرتے ہیں ہم پہ اور ہم اس لیے یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے یہ ہے وہ ہے تب ہی بندہ کو بندہ سمائیتا ہے ظلم تو یہ کر رہے ہیں تو ظلم یہ ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں نا وہ ظلم نہیں کر رہے ہیں ظلم ابھی آپ کر رہے ہیں تو جب تک اگلا بندہ آپ کو نہیں تعم کرتا آپ کو بھی کسی نے حق نہیں پہنچایا کہ آپ اس کو تعم کریں اس کی مذہبی رسومات میں دخت اندازی کریں آپ کو کسی نے پکڑ کے تو نہیں لے گیا نا آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا نا آپ کے موں میں تو نہیں ٹھوس رہا نا کوئی پرسات تو پھر آپ لوگوں کو تکلیف کی اس چیز سے ہے بارال انہوں نے ثبوت دکھائے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ معاملہ حل ہوگا اور ان کا جو مندر ہے ہوگا بس میں لے گا اور میں ایک اور بات کہوں گا پاکستان ہندو سے پاکستان ہندو جتنے بھی اپنے مندر ہیں جن جن کے پاس بھی ہیں جس جس سے رہے ہیں اپنے کالزار ڈون کے اپنے پاس رکھیں کال کو کام آئیں گے آپ کے پر یہ ہے کہ ویڈیو اچھی تھی انہوں نے بہت ملکل جی اور ہمیں بھی سپورٹ کرتے ہیں ان کو اور کرنی بھی چاہیے ہم جہاں تک ہو سکے سوشل میڈیا کے سلو جو ہیں اب واظ اپنی اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے ہمارا بھی حصہ اس میں ہو اور ہم کہیں پہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی انسان سے زیادتی ہو کسی بھی ریلیجن سے زیادتی ہو ملکل جی اور ان کی ویڈیو کی لکھ ڈسکرشن میں موجود ہوگی جائیں وزٹ کریں چیک کریں سپورٹ کریں پلیز ان کے مادم سے ہمیں بھی سپورٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس